موسیقی اللہ و حمار رحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کل میں نے چاوڑ بوائل کیا تھے جو کہ بڑھ گئے تھے تو میں نے سوچا ایک نئی سی ریسپی ٹرائی کی جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے اور اس کے تمام انگیڈینٹ آپ لوگوں کے گھر میں موجود ہوں گے اور جو بہت سیمپل اور آسان سی اور جھٹپر سے بن جائے گی آپ سب کو بہت پسند آئے گی سب سے پہلے ٹیم ویسٹ کیا پہ اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک کپ کے قریب چاول جو بچ گئے تھے اس کو ہم نے سب سے پہلے ہم نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اچھے سے آپ کسی بھی چیز میں اس کا پیسٹ بنا لیں گے جس کو میچ کر لیں یا آپ اس طرح اس کا پیسٹ بنا لیں اس طرح ہم نے اس چاولوں پچھے سے میچ کر لیا ہے اس کو اچھے سے میچ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایک ادر آلو ایڈ کریں گے اب چاولوں پچھے سے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا یا ان کے تھوڑا تھوڑا موٹا اس کو پیسٹ لیا ہے اس کے بعد یہ ایک آلو جو میں نے وائل کر کے لے لیا تھا اس کے اندر ڈال دیں گے جو بائنڈنگ کے کام آئے گا ہمارے اور اس کو ہم میشر سے اچھی طرح کر لیں گے اس کے بعد اس میں تمام ویجیٹیبل ایڈ کریں گے جو بچوں کو بہت پسند آتی ہیں اس طرح بچے کھاتے نہیں ہیں کم سے کم اس بہانے بچے کھا تو لیں گے اب یہ آلو اور چاول ہمارے اچھے سے میش ہو چکے ہیں اچھے سے اس کو ہم نے میش کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے کچھ سبزیں لی تھی یہ گاجر ہم نے تقریباً دو چمچ کے قریب ہم نے اس کو باریک چوب کر لیا ہے اور یہ کچھی گاجریں ہیں اس کے بعد ہم نے شمنا میرچ ہے جو ہم نے ایک چمچ کے قریب لی ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ پیاز ہے جو ہم نے ایک چمچ کے قریب لیا ہے اور اس کو ہم نے باریک چوب کر لیا ہے یہ بندگو بھی ہے جو دو بڑے چمچ ہیں اس کو بھی باریک چوب کر لیا ہے یہ دھنیا ہے اس کے بعد یہ کچھ چکن ہے جو ایک ہم نے اس کو اس کے کرش بنا کے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اس کا نیمون ہے جو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس فریش نیمون نہیں ہے تو آپ اس میں امچھوڑ پاورڈر یا ٹاٹری پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈرائی انگیڈن ایڈ کریں گے یہ ایک چمچ اور ہاف چمچ کے قریب ہم نے اس میں نمک ڈائیڈ کر دیا ہے یا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں زیرہ اس کے بعد ہم نے سرخ مرچوں کا پاورڈر ایڈ کریں گے جو ایک چمچ ہے حلدی پاورڈر اور چاٹن سالہ جو آپ ہاف چمچ اس کا ایڈ کریں گے اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے مک کر لیں اور اس کے اندر ہم یا تو اس کے اندر ہم آپ کے پاس اگر میدہ ہے تو وہ اس کے اندر آپ ایڈ کر دیں اس کے پاس ایڈ کریں گے اور آپ نے اس کے اچھے سے کٹلس بنانے میں آپ یا اس کو کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں یا رول بنا لیں یا کٹلس بنانے جو آپ اس کی شیف پسند ہے آپ وہی اس کو دے سکتے ہیں یہ ہمارے کٹلس بن کے رڈی ہو چکے ہیں اب ہم ایک پین میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہم ایک انڈا توڑ کے اس کے اندر ایڈ کریں گے انڈے کو اچھے سے ہم پینٹ لیں گے کالی میرچ اور نمک ایڈ کریں گے اس سے اس کا فلیور بہت زبادست آتا ہے تمام کٹلس ہم نے پین میں ڈال دیئے ہیں دیکھیں کس نے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور کتنے کلر فول لگ رہے ہیں دیکھنے میں جتنے زبادست ہیں کھانے میں ہی پیسٹی ہوں گے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا آپ بلکل مت ہلائیں نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے اب آپ سلو سے اس کو ایک منٹ ہو گیا اس کو کھوک ہوتے ہوئے اب ہم اس کو آہستہ سے پڑ دیں گے یہ دیکھیں اپنے زبادست بن کے رڑی ہوئے ہیں کوئی نہیں کہے گا یہ کہ چاولوں سے بن کے رڑی ہوئے ہیں ہر کوئی آپ کی تاریب کرے گا اور یہ لاجواب بنے والے کٹلس جھٹ پڑ سے آپ کیار کر سکتے ہیں اس کا آپ کا کوئی کھانا بھی ویس نہیں ہوگا اور ایک زبادست سی ڈش بھی بن کے رڑی ہو جائے اب اس کو فرائی ہوتے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو جکے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ رسپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا منٹ برکس میں ضرور بٹائیے گا آپ کو کون سی رسپی چاہیے اور جو میں آپ سے شیئر کر سکوں چاولوں کی بنے ہوئے کٹلس بن کے رڑی ہو چکے ہیں جو دیکھیں کتنے پیارے اور زبادست لگ رہے ہیں اگر آپ کو میری یہ رسپی پسند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکس رسپی کے ساتھ خوش رہیے خوش رکھئے اللہ حافظ